بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات ہے ناظرین کرام جہاں ہمیں مولا کائنات یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں رمضان اور قرآن کی نعمت عطا نہ کرتا جہاں میں رسول رحمت یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ سنو اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس رمضان میں اللہ نے کیا رکھا ہے تو یہ امت خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے اس ماہ مقدس میں قرآن مقدس کی وہ عظیم نعمت عطا کی گئی جس کے ذریعے صبح قیامت تک ہدایت بڑھتی رہے گی یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا غدیر کے مقام پر کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک میرا یہ قرآن اور دوسری میری اطرت اہلِ بیعت ہیں جب تک ان سے جڑے رہو گے کم بھی گمراہ نہیں ہوگی قرآنِ عقیم دیتا کیا ہے قرآنِ عقیم جس لمحے میں آیا وہ لمحہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت کا عجر عطا کرتا ہے اگر اس لمحے میں ایک سجدہ نصیب ہو جائے جس رات میں آیا وہ رات قدر والی رات ہے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے اور جس سینے میں یہ قرآن آ جائے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلامہو تم میں سے بہتر ترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے دس دنوں میں پہلے عشرہ میں اعتقاف فرمایا پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا اس دس دنوں کے اندر لیلہ تل قدر موجود نہیں تھی پھر آپ نے درمیانی دس دنوں کا اعتقاف فرمایا اور فرمایا کہ اس میں بھی میں نے لیلہ تل قدر کو نہیں پایا اور پھر آخری دس دنوں کے اندر اعتقاف میں سب اصحاب کو دعوت دی کہ جس نے لیلہ تل قدر کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ میرے ساتھ آخری دس دنوں میں اعتقاف کرے نبی کریم صاحب الولاق باہر تشریف لائے اور اصحاب پیمبر کو اس رات کی تائین فرمانے لگے ہیں کہ مخصوص یہ رات کون سی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے باہم دست و گریبان تھا اور جھگڑا کر رہا تھا ایسے میں جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مسلمانوں کی اس جھگڑے کے سبب اور لڑائی کے سبب اللہ نے لیلہ تل قدر کی تائین کی برکت اٹھا لی ہے اور اب حکم فرما رہا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کرو اور اس کے اندر پروردگار عالم نے وہ عظیم رات رکھی ہے جس کو خود امام الانبیاء نے خود مولا قاہنات نے اور خود آئمہ تاہرین نے تلاش کیا لیکن ناظرین اے کرام مولا علی شیر خدا اعتقاف میں ہیں اور ایک شخص اپنی پریشانی لے کر حاضر ہوتا ہے مولا علی شیر خدا اعتقاف سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں صحاب کہتے ہیں واجب اعتقاف کو چھوڑ دیا اور آپ اس کی ضرورت پوری کرنے چلے گئے فرمایا کیا تم نے رسول خدا سے یہ نہیں سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو یا کسی انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دس اعتقاف کا سواب عطا کرتا ہے ناظرین کرام اعتقاف بڑی سعادت ہے لیلت القدر بڑی سعادت ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں مومن کی ہر شب شب قدر ہو سکتی ہے اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام میں گزارے آئمہ تاہرین ان راتوں کے اندر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے صحاب پیمبر ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے آئیں وہ جو تیرہ سالوں سے زائد کا عجر لے کر رات آ رہی ہے آئیں ہم بھی اس رات کو تلاش کریں اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں اس میں دو رکت نماز اخلاص سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ پاک ہمیں تیرہ سی سال سے زائد کی عبادت کا عجر و سوا بتا کرے گا اور یہ رات اولیاء اللہ نے کسرت سے دیکھی ہے اس رات کی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان نور کا حالہ بن جاتا ہے کھارے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں اور انسان ایک سقینہ اپنے دل پر محسوس کرتا ہے آئیں اس سقینہ کو ہم بھی تلاش کریں آئیں اس نور کی کیفیات کو ہم بھی تلاش کریں آئیں اس رات کو شب بیداری میں گزار کر بلکہ تمام طاق راتوں کو شب بیداری میں گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلاقت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس میں عبادات کے ذریعے اللہ پاک کو رازی کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے یہ بخشش کے لمحے ہمیں دستک دے رہے ہیں ہمارے گھروں پر اور ہمارے دلوں پر آئیں اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو وا کریں کھولیں اللہ کی رحمت کے لیے بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے میرا مالک ہم سب کو لیلت القدر کی سادتے نصیب فرمائے اور ہماری ان عبادات کو اپنے ان بندوں کی عبادات میں شامل فرمائے جن کی عبادات خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں میرا مالک ہم سب کو لیلت القدر کی سادت نصیب فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَرَا موسیقی